اگر آپ کے لپس پہ بھی پگمنٹیشن ہے آپ کے لپس ڈارک ہیں یا بہت زیادہ ڈرائی اور چیپڈ ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے ویڈیو کمپلیٹ دیکھئے گا میں آپ کو بتاؤں گی کیسے یہ دو سٹیپس فالو کر کے آپ اپنے لپس کی اوپر سے ڈارکنیس کو ڈرائنیس کو ختم کر سکتے ہیں اور آپ کے لپس ہو جائیں گے سوفٹ اور پنکش ہائی ایوریمن اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹاکھوں گے خریص ہوں گے نیو بیوٹی سیریز جو کہ ہے ونٹر کیئر سیریز جی ہاں ونٹر کیئر سیریز کے اندر آپ دیکھیں گے بیوٹی سے ریلیٹڈ کانٹینٹ کہ کیسے سردیوں میں یا ڈرائی موسم کے اندر آپ گھر میں رہ کے بجٹ کے اندر اپنی باڈی کیئر سکن کیئر ہیئر کیئر کر سکتے ہیں اپنی ڈائیٹ کا خیال رکھ سکتے ہیں کیونکہ سردیوں میں موسم بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے ایشوز بڑھ جاتے ہیں اسکن ڈرائی ہوتی ہے جس سے ہمارے سکن ڈرائیڈ ہو جاتی ہے اسکن پہ ڈرائی نیس ہو جاتی ہے رنکلز ہو جاتے ہیں فائن لائنز فریکلز ایشوز بڑھ جاتے ہیں اور بال ہمارے ڈرائی ہو جاتے ہیں تو اس سے فریزی نیس بڑھ جاتی ہے ڈینڈرف ہو جاتا ہے سکیلپ ہمارا اچھی ہو جاتا ہے مطلب بہت زیادہ پرابلمز ہو جاتی ہیں سردیوں میں گرمیوں کے مقابلے میں تو میں آپ کو بتاؤں گی کس طریقے سے آپ سمپل ایزی پیزی روٹین فالو کر کے سمپل ایزی پیزی سی چیزوں کو فالو کر کے یوز کر کے ان پرابلمز سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں دیکھیں گرمیوں میں جو آپ چیزیں یوز کرتی ہیں چاہے وہ ریمیڈیز ہیں یا کوئی بھی پروڈکٹ ہے وہ سیم چیزیں آپ سردیوں میں فالو نہیں کر سکتی کیونکہ وہ اس موسم کے لحاظ سے ہوتی ہیں اور اب جو میں آپ اس سیریز کے اندر میں آپ کو چیزیں بتاؤں گی وہ سردیوں کے لحاظ ہیں اگر آپ کی شادی ہے یا آپ کے خاندان میں فرینڈ کی کزن کی کسی کے شادی ہے تو آپ میری پریویس ویڈیو جا کے لازمی دیکھیں یا ان کے ساتھ شیئر کریں میری ویڈیو فارورڈ کر کے اس ویڈیو کے اندر میں نے بتایا ہے کہ کیسے آپ گھر میں اپنی کیئر کر سکتی ہیں بجٹ کے اندر اس موسم کو مائنڈ میں رکھ کے میں نے وہ برائیڈل کیئر ویڈیو بنائی تھی تو پلیز گو ان وچ تیٹ ویڈیو تو آج فرسٹ پارٹ ہے ویڈر کیئر سیریز کا تو میں نے سوچے کیوں نہ ہم لپس سے سٹارٹ کریں جی ہاں سب سے زیادہ جو اشیو ہمارا یعنی کہ سردیاں آتی بھی نہیں ہیں تھوڑا سا ہی موسم تھنڈا ہوتا ہے ڈرائی ہوتا ہے اور یہ پیشو ہمارا سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ ہمارے لپس جو ہے وہ ڈرائی ہو جاتے ہیں پیچی ہو جاتے ہیں بہت زیادہ چیپڈ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ہوتوں پر سے جو ہے جو ریڈنیس ہوتی ہے یا جب پنکش ہوت ہوتے ہیں وہ بھی بلیک یا براؤن ہوتے ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارے ہوت پھٹتے ہیں تو وہ بہت خراب دیکھتے ہیں اس کی وجہ سے ڈارکنیس ہو جاتی ہے تو اس ڈارکنیس کو آپ کیسے ریموف کریں گے اپنے ہوتوں کو سمودھ کیسے کریں گے کہ وہ پھٹے نہیں اور کیا چیز ہے جو آپ نے یوز کرنی ہے ڈیلی روٹین پر تاکہ جب بہت زیادہ سردیا ہے تب بھی آپ کی ہوت پھٹے نہیں نہ ان کے اوپر دیکھنا ہے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو سیریز کو پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ میری ہر ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں تو چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو پتاتے ہوں کون سے وہ دو سٹیپس جو آپ نے فالو کرنے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہوت بھی گلاوی ہو جائے سمودھ ہو اور اس کے اوپر سے جو ڈیڈ سکن ہے جو ہوت پھٹ جاتے ہیں وہ آپ کو پرابلم نہ ہو یا فیوچر میں نہ ہو تو فرس سٹیپ میں آپ میں بنانا ہے لپس سکرپ لپس سکرپ بنانے کے لیے آپ کو چاہیے 2 ٹی سپون پنگ سالٹ پنگ سالٹ کے بینیفیٹس زیادہ ہیں وائٹ سالٹ کے مقابلے میں یہ بہت اچھے سے لپس کو اسکن کو ایکسولییٹ کرتا ہے بغیر سکن کو ڈرائی کیے یہ آپ کو کسی بھی جو ہے گروسری سٹور سے مل جائے گا دین آپ نے 1 ٹی سپون لینا ہے روز پیٹل پاوڈر یہ آن لائن مل جاتا ہے آپ مجھے انسٹیگرام پر میسج کر کے بتا دوں گی کہاں سے ملے گا دروائز گلاب کی پتیوں کو لے کے اس کو ڈرائی کر سکھا کے اس کا پاوڈر بنالیں آپ وہ بھی استعمال کر سکتی ہیں دین آپ نے 10 کتریز کے اندر ایڈ کرنے ایسینشل آئل کے کوئی بھی لے لیں لوینڈر لے لیں یا پیپر منٹ لے لیں کوئی بھی لیں جس میں اچھی سی خوشبو ہو ایسینشل آئل بھی آپ کو پنساری کی شاپ سے آرام سے مل جائے گا دین 2 ٹی سپون میں آپ پہ ایڈ کریوں آلمان آئل سویٹ آلمان آئل آپ نے لینا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اگر لگے کہ بہت ڈرائی ہو رہا تو تھوڑا سا آئل آپ اس کے اندر اور ایڈ کر دیں اچھے سے مکس کریں اور اس کو سٹور کر دیں اس کے بہت بینیفرس ہیں شگر سکرب جو ہوتا ہے وہ جب آپ سکربنگ کرتے ہیں تو چینی کافی زیادہ گر جاتی ہے نیچے لیکن سالٹ کا سکرب بنانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ بلکل بھی نیچے نہیں گرتا اچھے سے آپ کی سکن کو تھوڑی سی کانٹیٹی میں آپ کے لیپس بہت اچھے سے ایکسفولییٹ ہو جاتے ہیں آپ اس کو سٹور کر دیں آرام سے روم ٹیمپریچر پہ کافی ٹائم کے لیے ون منت کے لیے بھی کر سکتے ہیں خراب نہیں ہوگا اس کے اندر میں نے آئل ایڈ کیا ہے تو آپ کی سکن کو ساتھ میں سوفٹ کرے گا ہائیڈریٹ کرے گا اور جو سکرب ہے وہ آپ کی سکن کو ایکسفولییٹ کرے گا اور جب آپ لپس کو ایکسفولییٹ کرتے ہیں تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ یہ آپ کی بلرڈ سرکولیشن بھی بڑھا دیتا ہے جس سے ہمارے ہونٹ انسٹینٹ پنگ ہو جاتے ہیں آئی ووڈ سجیسٹ کہ آپ ٹیلی رات کو جو ہے لپس کو سکرب لازمی کیا کریں ایک منٹ کے لیے سرکیولر موشن میں مجھے یادت ہے شروع سے کہ میں سکرب کر کے سوتی ہوں آپ بھی اپنے اندر یہ آدھ ڈیولپ کریں اس سے ہوت نہ پھٹتے ہیں نہ کالے ہوتے ہیں نہ ان کے اوپر کسی بھی طریقے کی پگمنٹیشن ہوتی ہے اس طریقے سے آپ سرکیولر موشن میں لپس کو سکرب کریں دن واش کر لیں تھنڈے پانی کے ساتھ ساف کر لیں سیکنڈ سٹیپ میں ہم بنائیں لپ موسٹرائزر اس کے لیے آپ چاہیئے ٹو ٹی سپون ایلوویرا جیل مارکیٹ کا اس کے اندر آپ ایڈ کرنا ہے تھوڑا گھر میں لائکے پیس لیں وائٹ کر لیں حلدی سے پیگمنٹیشن بہت کم ہوتی ساتھ میں یہاں پہ ایک کیپسول ایڈ کری اگر بہت آپ درائی لپس ہیں تو آپ دو سے تین وائٹ ایڈ کیپسول ڈالیں دیٹ سیڈ آپ کو موسٹرائزر ایڈی ہوگیا اچھے مکس لائک بہت زیادہ ڈرائی لپس ہیں تو آپ اس کے اندر 1 ٹی سپون گلیس رین بھی ایڈ کر دیں ٹھیک ہے جیسے سردیاں آئیں گی تو لپس ہمارے بہت موسٹرائز ہو جائیں گے اپنے چھوڑ دینا ہے اوور نائٹ ڈیلی رات کو ایکس وائٹ کریں سیکنڈ سٹیپ میں یہ لگائیں اس کو لگا کہ اگر آپ کو ڈرائنی سفیل ہو تو تھوڑی سی ویزلین بیو پر سی لگا لیں سی دو سٹیپ ہیں اپ فالو کریں ایوری نائٹ آپ امیزنگ ریزرل دیکھیں گے آپ کسی بھی طریقے کی پیگمنٹیشن انشاءاللہ ختم ہو جائے گی آپ نے دیکھا کتنا سیمپل سا طریقہ تھا دو سٹیپ آپ نے فالو کرنے سکربنگ کرنی دیلی رات کو جو میں آپ لب باہر جائیں اپنے لپس کی اوپر ایس پی ایف والا لب لازمی یوز کریں اگر ایس پی ایف والا یعنی سن بلوک والا آپ کے پاس لب باہر نہیں تو رکھیں جب بھی باہر دوپ میں جائیں لپس کو کوئی نہ کوئی سن بلوک لگا کے جائیں دوپ کی اندر تو اس سے بھی لپس ڈارک ہو جاتے ہیں تو چھوٹی چھٹی چیزوں کو اپنی مائنڈ میں رکھیں لپ کیار کریں پروپر سکرب کریں ڈیلی لپ بام لگائیں آپ نے ہوتوں کی کیار کرنی سے کیا ہوگا آپ کی ہوت بھٹیں بھی نہیں جو ڈارکنس ہے وہ بھی ریڈیوز ہو جائے گی چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر آپ خیال رکھیں گے تو جب بہت شدید سردی آئے گی موسم change ہوگا تب آپ کو کسی بھی طریقے کرشو نہیں ہوگا حالان سردی آنے میں بہت سردی آنے میں کافی صورت کر رہی ہوں اپلوڈ کرنا سٹارٹ کر رہی ہوں ونٹر کیا اسی ورہی کیا کریں گی تو جب بہت سردی آئے گی تو آپ کو پروبلم فیز نہیں کرنی پڑے گی جب پروبلم ہوگی تب آپ اس چیز کو ٹریٹ کریں گے تو آپ کو ریزرڈ سیکنڈ پارٹ کا جو انشاءاللہ دو دن بعد میں اپلوڈ کر دوں گی اسی طریقے سے ہر چیز میں آپ کو بتاؤں گی اس طریقے سے ونٹر میں فیز کا خیال لگنے ہاتھ و پیروں کا کافی لوگوں کے ہاتھ پیر ڈال ہو جاتے ہیں سردیوں میں سب کچھ ہر چیز ڈیٹیل میں میں آپ کو بتاؤں گی بس آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے انسٹیگرام پہ فالو کرنا نہ بھولیے کہ ہاں پہ میں ڈیفرنٹ ویڈیوز اپلوڈ کروں گی thank you so much keep on watching اپنا بہت خیال اکھے گا اللہ حافظ